اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اور بھائی و بہنوں آج میں آپ کو تین ایسے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن گناہوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ انسان کی آخرت برباد ہوتی ہے بلکہ اس کی دنیاوی زندگی کا بھی سکون غارت میں ہو جاتا ہے دوستو وہ تین بڑے گناہ وہ ہیں جن میں عوام تو عوام خواست بھی بہت سے لوگ مبتلا ہیں ان تین گناہوں کی فہرشت یہ ہے نمبر ایک بدکلامی بدکلامی میرے دوستو اتنا بڑا گناہ ہیں یہ وہ گناہیں جس کی وجہ سے انسان کے آپس کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں ہم کسی کو ایک لفظ کہہ دیں اور وہ لفظ اس کے لئے تانہ ثابت ہو وہ لفظ اس کے لئے ایک خراب جملہ ثابت ہو جس سے سامنے والے کی زندگی پر افیکٹ پڑے دوستو بدکلامی کی وجہ سے بڑے بڑے رشتے خراب ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے تعلقاتوں میں آگ لگ جاتی ہے صرف بدکلامی کی وجہ سے آپ کسی سے کوئی بات کہیں اگر اس میں آپ کی طرف سے اصلاح کا پہلو نہیں ہے تو پھر وہ بات اس سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہے اور اس کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بدکلامی کی وجہ سے بڑے بڑے پرانے رشتے اور بڑے بڑے پرانے تعلقات اور بڑے بڑی پرانی دوستیاں برباد ہو جاتی ہیں کسی کو ہم کوئی لفظ ایسا کہہ دیں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا دیں یہ صرف بدکلامی کی وجہ سے ہوتا ہے ہم نے تو مزاقن کہا لیکن سامنے والے کے دل پہ کیا گزری اس کا اندازہ سامنے والا جس کو بات کہی جاری ہے وہی کر سکتا ہے دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے بدنگاہی بدنگاہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے خواہ اس کے پاس کتنے ہی اچھی چیزیں کیوں نہ ہو اسباب معیشت کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی اس کی زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ بدنگاہی صرف غیر محرم کو دیکھنا نہیں ہے بدنگاہی یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی بلڈنگ پہ نظر ڈالیں کسی کی گاڑی پہ نظر ڈالیں آپ کسی کی زندگی جو عیش و عشرت کے ساتھ جی رہا ہے اس پر نظر ڈالیں پھر کیا ہوگا پھر آپ کو اس کے تعلق سے حسد پیدا ہوگا جی بدنگاہی کی بدولت سے ہی حسد پیدا ہوتا ہے آدمی سامنے والے کو دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ جو چیزیں جو اشیاں جو لگزری لائف یہ جی رہا ہے کاش وہ میرے پاس بھی ہو جائے اگر میرے پاس نہ ہو تو اس کے پاس سے بھی ختم ہو جائے یہ کیوں جی رہا ہے میں تو اس سے زیادے قابل ہوں میں تو اس سے زیادے مہان ہوں اس لئے دوستو بدنگاہی سے بہت نقصانات ہیں رشتوں کی خراب ہونے کے زیادہ امکانات ہیں تیسرا بڑا گناہ یہ ہے وہ ہے کسی کے بارے میں برا گمان کرنا جسے کہتے ہیں بد گمانی جسے قرآن نے بھی کہا ہے جس میں قرآن نے کہا ہے کہ ایمان والو تم یا یاللہین آمنش تنیبو کثیم من الظن کہ ایمان والو تم گناہوں سے بچو تم گمانوں سے بچو اِنَّ بَعَدَ الظَّنِّ عِثْم کیوں؟ اس لئے کہ بعض گمان گناہ ہیں آدمی کسی کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ لے لے کوئی جج کر لے اپنا بھی کسی کو کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کے کسی کے کسی اور چیز کو دیکھ کے تو وہ بد گمانی جس کی وجہ سے بڑے بڑے داڑی والے بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے حاجی اور بڑے بڑے تسبیح والے میرے دوستو ان کی عامال غارت میں ہو جاتے ہیں صرف بد گمانی کی وجہ سے آپ ایک شخص سے بد گمانی رکھیں تو آپ اس کے تعلق سے وہ وہ چیزیں اپنے ذہن میں لے آئیں گے جو شاید جس سے آپ بد گمانی کر رہے ہیں اس نے اپنے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا بد گمانی کے ایک مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں بتاتا ہوں صوفیان صوری رحمت اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں بڑے صوفی ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں صوفیان صوری رحمت اللہ علیہ ایک مسجد میں وہ آتے ہیں ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ دعا مانگ رہا ہے اور دعاوں میں رو رہا ہے دوستو وہ اپنے دل میں ہی سوچتے ہیں کہ یہ ریاکار ہے یہ دکھلاوہ کر رہا ہے یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہوں اور آنسو بہا رہا ہے لیکن دوستو آپ جس کو ریاکار سمجھ رہے ہیں آپ جس کو دکھلاوہ کرنے والا سمجھ رہے ہیں آپ جس کو اپنی ذہن اپنی منشاہ کے مطابق غلط سمجھ رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ مخلص ہو ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو ممکن ہے کہ آپ کا گمان غلط ہو چنانچہ وہ شخص صحیح تھا اور صوفیان صوری بن حمد اللہ علیہ اس مسئلے میں غلط تھے چنانچہ اللہ کی طرف سے ان کی یہ پکڑ آئی کہ چھے مہینے تک ان سے تحجد کی توفیق چھین لیا اللہ نے لیکن دوستو ایسے بڑے ولی ایسے بڑے بزرگ کے لیے چھے مہینے کی توفیق تحجد کی چھن جانا ان کے لیے بہت بڑی بات ہے ہمارے تمہارے جیسے ہو کے لیے ہمیں شما کے لیے نہیں ہم تو پڑھتے بھی نہیں تحجد اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے دوستو بات یہ ہے کہ بدگمانی کی وجہ سے بڑے بڑے عمال بڑی بڑی ریاضتیں بڑے بڑے مجاہدیں اور بڑی بڑی قربانیاں وہ غیرت ہو جاتی ہیں صرف بدگمانی کی وجہ سے یہ تین بڑے بڑے گناہ ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں میں ہمارے سماج میں ہمارے بڑوں میں چھوٹوں میں بچوں میں جوانوں میں بہت زیادہ آداد میں ہیں کہ بدکلامی ہوگی یا تو اگر بدکلامی نہ ہوئی تو بدنگاہی ہوگی اگر بدنگاہی نہیں ہو تو پھر جو ہے بدگمانی ہوگی دوستو یہ تینوں گناہ وہ ہیں جس کی وجہ سے انسان چاہے کتنی بھی نیکیاں کر لے کتنے بھی عمال حسنات کر لے کتنے بھی ثواب اور عجل کے کام کر لے مگر اگر تین بڑی بڑی یہ خرابیاں اس کے اندر ہوں گی تو وہ گویا کہ اس نے اپنی نیکیاں ایسے تھیلے میں ڈالی ہیں کہ جس تھیلے میں سراخ ہے چنانچہ وہ نیکیاں وہیں کے وہیں نکل جائیں گے اس لئے دوستو ان تین بڑے بڑے گناہوں سے بچو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان تینوں بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور جب ہم اس دنیا سے جائیں دوستو تو ہم ایمان کے ساتھ رخصت ہوں اللہ ہمیں قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَّاِ الْبَلَاءُ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ